اچھا بھئی آگے لکھئے بھئی الگ سطر میں علامہ تختازانی نے علامہ تختازانی نے اصول فقہ کے اندار اصول فقہ کے اندار احناف کی مشہور کتاب احناف کی مشہور کتاب توزیح تا دونکتوں والی وو زاد یا حا توزیح کی شرابی لکھی توزیح کی شرابی لکھی علامہ تختازانی کی یہ شرابی لکھتی ہے علامہ تختازانی کی یہ شرابی لکھتی ہے تلویح میں تلویح میں علامہ تختازانی علامہ تختازانی ہر دو تین سطروں کے بعد ہر دو تین سطروں کے بعد ہر دو تین سطروں کے بعد ماتین پر کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں ماتین پر کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں ماتین کو عربی نہیں آتی کبھی کہتے ہیں ماتین کو عربی نہیں آتی اور کبھی کچھ کبھی کچھ والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تقریباً یہ تمام اعتراضات کہ تقریباً یہ تمام یا اکثر اعتراضات غلط ہیں غلط ہیں اور خود علامہ تختازانی کو بھی علم ہے اور خود علامہ تختازانی کو بھی علم ہے کہ میں یہ اعتراضات کہ میں یہ اعتراضات بیجا کر رہا ہوں بیجا کر رہا ہوں کیونکہ علامہ تختازانی بہت بڑے عالم تھے کیونکہ علامہ تختازانی بہت بڑے عالم تھے ماتن سے اگر کہیں غلطی بھی ہوئی ہو ماتن سے اگر کہیں کوئی غلطی بھی ہوئی ہو ماتن سے اگر کہیں کوئی غلطی بھی ہوئی ہو تو شارح کا کام یہ ہوتا ہے تو شارح کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس مقام کی کہ اس مقام کی کوئی ایسی تقریر کوئی ایسی تقریر یا توجیح کر دے کہ اس مقام کی کہ اس مقش تشارح کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس مقام کی کوئی ایسی تقریر یا ایسی توجیح توجیح ویتا وو جین یا اور گول ہا یا کوئی ایسی توجیح کر دے کہ ایسی توجیح کر دے کہ ماتن کی بات درست لگنے لگے اور اس کی غلطی چھپ جائے اور اس کی غلطی چھپ جائے اور اس کی غلطی چھپ جائے مگر شرح تلویح میں علامہ تفتازانی علامہ تفتازانی علامہ تفتازانی علامہ تفتازانی ماتن کی ٹھیک باتوں پر بھی علامہ تفتازانی ماتن کی ٹھیک باتوں پر بھی غلط ہونے کے اعتراضات غلط ہونے کے اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ کہ علامہ کاظرونی علامہ کاظرونی کاف چھوٹا علف زا را ونون یا رازہ علامہ کاظرونی رحمہ اللہ کو کہنا پڑا علامہ کاظرونی رحمہ اللہ کو یہ شرعہ دیکھ کر کہنا پڑا علامہ کاظرونی کو یہ شرعہ دیکھ کر کہنا پڑا وَيَنْبَغِي يَا نُون بَا غَيْنْيَا وَيَنْبَغِي اَنْيُسَمَّا اَنْيُسَمَّا یا ہے آخر میں یا ہے کھڑی زبر آئے گی اوپر وَيَنْبَغِي اَنْيُسَمَّا جَارِحًا 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 وَلَا شَارِحًا وَلَا شَارِحًا وَشَرْحُهُ جَرْحًا وَشَرْحُهُ جَرْحًا عبارت لکھ لی ہے عربی پھر ایک دفعہ سن لیں دیکھ لیں علامہ کاظرونی کو یہ شرح دیکھ کر کہنا پڑا وَيَمْبَغِيْ أَنْ يُسَمَّ جَارِحًا وَلَا شَارِحًا وَشَرْحُهُ جَرْحًا وَلَا شَرْحًا یعنی مناسب یہ ہے یعنی مناسب یہ ہے کہ شارح کو کہ شارح کو کہ شارح کو جارح یعنی اعتراض کرنے والا کہا جائے جارح یعنی اعتراض کرنے والا کہا جائے شارح نہ کہا جائے شارح نہ کہا جائے اور اس شارح کو جارح کہنا چاہیے اور اس شارح کو جارح کہنا چاہیے جیم راہ حا جارح کہنا چاہیے اور اس شارح کو جارح کہنا چاہیے شارح نہیں کہنا چاہیے شارح نہیں کہنا چاہیے لکھ لیا بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو یہ توضیح جو ہے اس کی شارح لکھی علامت افتازانی نے اور اس کا نام تلویح ہے اور وہ درجہ سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے آپ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس میں علامت افتازانی کیا کرتے ہیں قدم قدم پر ماتن پر اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں ہر دو چار سطروں کے بعد اعتراض کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی کبھی کہتے ہیں یہ غلط کر دیا کبھی کہتے ہیں وہ غلط کر دیا عربی نہیں آتی مثلا دیکھو وہاں دوسری صفحے پر کہتے ہیں کہ اس فیل کا سلہ یہ آتا ہے یعنی بھئی افعال کے ساتھ جو حرف جر آتے ہیں نا اس کو فیل کا سلہ کہتے ہیں کہہ کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زربت زیدن بالعصہ یہ بالعصہ کیا ہے جار مجرور اور یہ متعلق کس سے ہوگا زربتو کے ساتھ تو یہ با کو کہیں گے جو با جو حرف جر جو فیل جس فیل کے ساتھ جڑ رہا ہے اس کو کہیں گے یہ اس فیل کا سلہ ہے یہ با کیا ہے سلہ ہے کس کا زربتو کا تو اسی طرح ہر فیل کے ساتھ مخصوص سلے استعمال ہوتے ہیں یاد رکھو جب یہ سلہ بدلتا ہے فیل کا معنی بدل جاتا ہے فیل کا معنی بدلتا ہے جیسے دعوتو دعوتو کے ساتھ جب لام آجائے دعوتو لہو تو معنی ہوتا ہے دعا کرنا کسی کے لئے دعوتو لزیدن میں نے زید کے لئے دعا کی لیکن یہ لام ذرا بدل دو لام کی جگہ علا حرف جر لے آو دعوتو علا زیدن اب معنی ہو جائے گا میں نے زید کے لئے بددعا کی بات سمجھ میں آئی تو یہ سلے کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے فیل کا معنی بدل جاتا ہے اور تو یہ حروف جارہا جو فیل کے ساتھ استعمال ہوں ان کو سلہ کہتے ہیں تو دوسرے ہی صفحے پر مسئلہ نے عبارت آتی ہے اور وہاں پر وہاں پر علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ یہ جو ماتین ہے مطن علامہ صدر الشریعہ کا ہے بہت بڑے عالم گزریں کہ یہ دیکھو علامہ صدر الشریعہ کو عربی بھی نہیں آتی اس فیل کا سلہ یہ آتا ہے یہ جو علامہ صدر الشریعہ نے اوپر ذکر کیا ہے وہ سلہ نہیں آتا یعنی وہ حرف جر اس کے ساتھ نہیں آتا بلکہ دوسرا آتا ہے تو یہ انہوں نے دیکھو سلے کے اندر غلطی کر دی بات سمجھ میں آئی تو کہ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی بھئی سلے کبھی ان کو نہیں پتا کہ یہ والا سلہ لانا چاہیے تھا یہ کچھ اور لے آئے ہیں تو ان کی اس کتاب کو دیکھ کر علامہ کا ضروری کو کیا کہنا پڑا کہ اس شرعہ کو شرعہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ جرعہ کہنا چاہیے تو اترازات کر رہے ہیں اس پر جیسے وکیل عدالت میں ہوتے ہیں کوئی مجرم آتا ہے اس پر جرعہ کرتے ہیں اترازات کرتے ہیں سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں پوچھتے ہیں تاکہ پوری بات کا پتہ چل جائے تو جیسے وہ مجرم پر تابر توڑے اترازات کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے باتیں نکلوارے ہوتے ہیں تو یہاں بھی گویا کیا کر رہے ہیں وہ علامت آتا ہے یعنی ان پر اترازات کر کے ان کو خراب کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو جرعہ کر رہے ہیں تو اس کو جرعہ کہنا چاہیے شرعہ شارعہ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ماتن سے اگر کہیں کوئی غلطی ہو بھی جائے شارعہ اس کی ایسی زبردست تقریر کرتا ہے کہ وہ غلطی غلطی لگتی ہی نہیں ہے بھئی یوں لگتا ہے جیسے ماتن جانبوچ کر یہ لفظ لائے ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو شارعہ کا کام ہوتا ہے کہ ماتن کی بہترین تقریر کرے اور شارعہ سے اگر کہیں کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے تو بہترین تقریر کرتا ہو اور توجیح کرتا ہو وہاں سے گزرے تاکہ کسی کو ماتن کی غلطی نظر نہ آئے بھئی آگے الگ سطر لکھئے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی والد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے فرمانے لگے کہ اخناف کی اصول کی کتابیں کہ اخناف کی عام اصول کی کتابیں یوں لکھو اخناف کی عام اصول اصول فقہ کی کتابیں کمزور ہیں کمزور ہیں کمزور ہیں البتہ یہ توضیح اصول فقہ میں اخناف کی بڑی مضبوط مضبوط اور اعلیٰ کتاب ہے البتہ یہ توضیح اصول فقہ میں اخناف کی بڑی مضبوط اور اعلیٰ و زبردست کتاب ہے مضبوط اعلیٰ و زبردست کتاب ہے لیکن علامہ تفتازانی نے لیکن علامہ تفتازانی نے اس کتاب کی شرع لکھ کر اس کتاب کی شرع لکھ کر اسے ایسا خراب کیا ہے اسے ایسا خراب کیا ہے کہ اب اسے کوئی کہ اب اسے کوئی اصول فقہ کی کتاب اصول فقہ کی کتاب سمجھتا ہی نہیں سمجھتا ہی نہیں مدارس میں یہ کتاب مدارس میں یہ کتاب اعتراض و جواب کرنے اعتراض و جواب کرنے اور سمجھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے پڑھائی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خاص عام وغیرہ کی بحث کہ خاص عام وغیرہ کی بحث جو کہ اصول فقہ کی پہلی بحث ہے جو کہ اصول فقہ کی پہلی بحث ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہاں تک پہنچتے پہنچتے سال ہی گزر جاتا ہے سال ہی ختم ہو جاتا ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے سال ہی ختم ہو جاتا ہے الگ سطر لکھئے والی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اس شعرہ سے کہ اس شعرہ سے میری اس بات کی تائید ہوتی ہے میری اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ علامہ تفتہ زانی کہ علامہ تفتہ زانی حنفی نہیں حنفی نہیں بلکہ شافعی المسلک ہیں بلکہ شافعی المسلک ہیں شافعی المسلک ہیں اور انہوں نے یہ کتاب اور انہوں نے یہ کتاب اللہ کے لئے نہیں لکھی اللہ کے لئے نہیں لکھی بلکہ احناف کے بلکہ احناف کے اصول خراب کرنے کے لئے بلکہ احناف کے اصول خراب کرنے کے لئے لکھی ہے لکھی ہے اور اس میں پوری طرح کامیاب رہے اور اس میں پوری طرح کامیاب رہے چنانچہ اب کوئی اس کتاب کو چنانچہ اب کوئی اس کتاب کو اصول فقہ کی کتاب سمجھ کر اصول فقہ کی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھتا اور پڑھاتا نہیں پڑھتا اور پڑھاتا نیز علامہ تفتازانی نیز علامہ تفتازانی ہدایہ کی شرابی لکھنا چاہتے تھے ہدایہ کی شرابی لکھنا چاہتے تھے تاکہ فروع کو بھی خراب کردیں تاکہ فروع کو بھی خراب کر دیں فروع فارا وعین تاکہ فروع کو بھی خراب کر دیں مگر صرف خطبے ہی کی شرقی تھی مگر ہدایہ کے صرف خطبے ہی کی شرقی تھی مگر ہدایہ کے صرف خطبے ہی کی شرقی تھی کہ انتقال فرما گئے والد صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے والد صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ صاحب ہدایہ کی کرامت ہے کہ یہ صاحب ہدایہ کی کرامت ہے کہ علامہ تفتازانی کہ علامہ تفتازانی ان کی کتاب خراب نہ کر سکے ان کی کتاب خراب نہ کر سکے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ کتاب تلویح جو لکھی علامہ تفتازانی نہیں کوئی اللہ کے لئے نہیں لکھی احناف کے اصول خراب کرنے تھے کیونکہ یہ تو حنفی تھے نہیں یہ تو شافعی تھے تو احناف کے اصول خراب کرنے تھے فرماتے تھے ہماری احناف اصول کی کتابوں میں کمزوری ہے مثلا اصول الشاشی وغیرہ نور الانوار لیکن جو توضیح ہے وہ بڑی مضبوط کتاب ہے اصول فقہ کے اندر لیکن علامہ تفتازانی نے اس کی ایسی شرعہ لکھی ہے کہ اب کوئی اسے اصول کی کتاب سمجھ کر پڑھتا پڑھاتا ہی نہیں ہے اصول کی بحثیں شروع ہونے لگتی ہیں تو جب تک سال گزر جاتا ہے اس بس سارا سال وہ اعتراض و جواب اعتراض و جواب اعتراضات وغیرہ ذکر ہوتے ہیں علامہ تفتازانی قدم قدم پر اعتراضات کرتے ہیں بڑی گہری باتیں کرتے ہیں اور اعتراضات بھی کرتے رہتے ہیں ہم والے صاحب رحم اللہ سے یہ کتاب پڑھتے تھے بھئی جس سال ان کا انتقال ہوا اسی سال ہم ان سے یہ توضیح تلویح پڑھ رہے تھے بھئی اور ہم چار پانٹ ساتھی تھے والے صاحب سے توضیح تلویح پڑھتے تھے اور یاد رکھئے توضیح تلویح درس نظامی کی مشکل ترین کتابوں میں سے ہے بڑے بڑے مدرس اس کے پڑھانے سے کتراتے ہیں بھئی اتنی مشکل اور پیچھیدہ کتاب ہے اور ہم چار پانٹ ساتھیوں نے والے صاحب سے یہ کتاب پڑھی تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ درس نظامی کی سب سے مزدار کتاب کونسی ہے تو ہم کہتے ہیں توضیح تلویح بھئی وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں شاید مزاق کر رہے ہیں بھئی وہ تو سب سے مشکل کتاب ہے ہم کہتے ہیں نہیں توضیح تلویح میں جو لطف ہے جو مزا ہے کسی کتاب میں نہیں اس سے ایک اور بات کا اندازہ ہوتا ہے معلوم ہوا اللہ نے ہماری کتابوں میں بہت لذت رکھی ہے بشرتے کوئی پڑھانے والا ہو گئی ہم والے صاحب سے ایک کتاب پڑھتے تھے سبق شروع ہوتا تھا ہم اس میں ایسے مگن ہو جاتے تھے ایسے ڈوب جاتے تھے جیسے بچے کو کوئی کہانی سنا رہا ہو اور وہ اس میں ڈوب جاتا ہے ارد گرد کا خیال ہی نہیں رہتا انسان کو اور پھر والے صاحب جب علامت افتازانی کے اعتراض ذکر کرتے تھے شروع کرتے ہیں علامت افتازانی اعتراض شروع کر دیتے ہیں پہلی دوسری سطر سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں تاری کتاب میں اسی طرح اعتراضات چلتے ہیں تو جب بھی والے صاحب علامت افتازانی کا کوئی اعتراض آتا تو ہم وہ اعتراض سنتے تو ہمیں بڑا مضبوط لگتا تھا کہ علامت افتازانی نے بڑا زبردست اعتراض کیا ہے مصنف پر پھر والے صاحب اس کے جوابات دینا شروع کرتے اور فرماتے جواب اول جواب ثانی جواب ثالث جواب رابع جواب خامس کئی کئی جوابات دیتے تھے اور یہ حقیقت ہے جب ہم ان جوابات کو سنتے تھے تو ہمیں علامت افتازانی پر ہنسی آتی کہ یہ کیسا بیجا اعتراض کیا یہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا ایسے قوی جوابات آتے تھے والے صاحب کی طرف سے اور والے صاحب فرماتے کہ یہ علامت افتازانی اعتراض کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور بیجا اعتراض کر رہے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ میں بیجا اعتراض کر رہا ہوں کیونکہ بہت بڑے عالم ہیں بھئی ان کو بھی پتا ہے لیکن مقصد صرف کیا تھا کتاب کو خراب کرنا مقصد تھا اس لئے جان بوچ کر بس اعتراض کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اعتراض کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور پھر والے صاحب جو اس تلویح کے جو محشی حضرات ہیں جو علامہ جنہوں نے حاشی لکھے ہیں اس پر اور اکثر نے وہ تائید کرتے ہیں علامت افتازانی جب بھی اعتراض کرتے ہیں وہ اسی کی تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا زبردست اعتراض کی والے صاحب ان پر بھی بڑے غصے کا اظہار فرماتے کہ محشی کو دیکھو یہ بھی ان کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں جی بڑا اچھا اعتراض کیا بڑا مضبوط اعتراض کیا لیکن والے صاحب کئی کئی ان کے جوابات دیتے تھے تو وہ کتاب ہم نے والے صاحب سے پڑھی اور ہم ساتھیوں میں سے کسی سے بھی کوئی پوچھتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے درس نظامی کی سب سے پرلطف کتاب جو ہے وہ توضیح تلویح ہے بھئی توضیح تلویح اور پھر یہ ہدایہ کی بھی شرعہ لکھنا چاہتے تھے اصول فقہ اصول تو ہمارے خراب کر دیئے اصول فقہ تو خراب کر دیئے فروع یعنی فقہ بھی خراب کرنا چاہتے تھے جنانچہ ہدایہ کی بھی شرعہ شروع کر دی لیکن ابھی خطبے کی شرعہ ہی کی تھی کہ انتقال فرما گئے والے صاحب رحم اللہ فرماتے بھئی فرماتے کہ اچھا ہوا مکمل نہ کر سکے یہ صاحب ہدایہ کی کرامت ہے کہ یہ ان کی کتاب کو خراب نہیں کر سکے اور فرماتے ہمیں علامت افتظانی کی کسی شرعہ کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے بہت بڑے بڑے علماء اور علم کے پہاڑ جنہوں نے ہدایہ کی شروعات لکھی ہیں ہمیں علامت افتظانی کی شرعہ کی ضرورت نہیں ہے بھئی کیونکہ ان کا مقصد خراب کرنا تھا کتاب کو آگے لکھئے بھئی الگ سطر لکھئے بھئی علامت افتظانی کے معاصر علامت افتظانی کے معاصر میم عین علف صاد اور را معاصر معاصر کسے کہتے ہیں جو اسی زمانے میں معاصر زمانے کو کہتے ہیں نا معاصر جو اسی زمانے علامت افتظانی کے معاصر میر میر سید میر سید السند السند میر سید میر سید السند سند اشریف 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 الجرجانی تھے الجرجانی تھے جو کہ خنفی ہیں جو کہ خنفی ہیں ان کے آپس میں مناظرے ہوتے ان کے آپس میں مناظرے ہوتے چلیے بس کریں باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں کر لیں گے چلیے بس اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی